اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈال مکھنی بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ اور آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو جو ڈال آپ بناتے ہوں تو اس سے بہت ڈیفرنٹ ہی لگنے مالی ہے تو بہت ہی اچھی ریسیپی ہے تو شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ اڑت کی ثابت ڈال لیا ہے اور آدھا قبلیا ہے ہم نے راجمہ یہ دونوں چیزیں ہم نے رات کو بھی ہو دیں تھے ساتھ سے آٹھ رہنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے بھیگ جائیں تو ہمیں عبالے رکھیں گے یہ آسانی سے کر جائیں گی تو سب سے پہلے ہم ایک کوکر لیں گے اور کوکر میں ڈال دیں گے یہ ڈال اور راجمہ ڈال اور راجمہ اس کو ہمیں میڈیم لو ہیٹ پر عبالنا ہے اس میں ہم چار کپ پانے ڈال دیں گے چار کپ پانے ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم کوٹر ٹی سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے لال میچ کاؤڈر ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم نمک جو بعد نمک ہے وہ اس میں ہم بعد میں ڈال دیں گے تاکہ بیلنس ہو جائے اچھے سے ملا کر اس کو رکھ دیں گے ہم گیس کے اوپر پہلے ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر بگائیں گے اس کے بعد میڈیام لو لو ہیٹ پر ہم اس کو ساس سے آٹھ duyسل اس میں لگائیں گے پھر اس کے پریشر میں ہی ہی اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں دل کو رکھ دیا ہے پہر مجھل دو chodzi low جس سے ہماری ڈال بہت اچھی طرح میں کوکھ ہوئے گی اسے پکھنے دیتے ہیں تو جتنے دیر میں ہماری دال پکڑے ہی ہے اتنے دیر میں ہم کیا کریں گے ہم نے لیا ہے ہرہ دھنیا اور یہاں پر لیا ہے ہم نے چار بڑے ٹامٹر یہ ہم کٹ لیں گے ان کو ہم قدو کش کر لیں گے اور دو بڑے پیاز لیا ہے ہم ان کو باریک چوپ کر لیں گے دو لیا ہے ہم نے ہری مرچ ایک انچ کا ادرب کا ٹکڑا لیا ہے اور بہت سارا لیا ہے ہم نے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر لیں گے ہم ہاف کپ فل کریم اور یہاں پر لیں گے ہم بٹر جو کہ آپ لے سکتے ہیں تقریبا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ویسے تو ویسے اگر آپ بزن سے دیکھیں تو پچاس گرام اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنے ہیلتھ کو کافی کونشنس ہوتے ہیں تو اپنے حساب سے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم اس سامانوں کو سب کو کٹ لیں گے تو دیکھیں دال میں ہماری بیسل آ چکی ہے اور دال ہماری ہم نے چھوڑ دی ہے اس کو ابھی ہم کھول لیں گے اور جو ساتھ ہی ہمارا سامان ہے ہم نے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے سارا سامان ہم نے چاپ کر لیا ہے باری ٹاماٹر ہم نے قدوگش کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر پیوری بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ مکسی میں پیش سکتے ہیں اور پیاز بھی ہم نے باری چاپ کر لیا ہے دھنیا ہری میرچ اور آدھرک اور مکھن سب چیز ہمارے تیار ہیں تو چلتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے ایک کیسی رول اور اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون گھی آپ یہاں پر چاہیں تو ویجی ٹیبل اوئل بھی لے سکتے ہیں تو یہ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز پیاز کو ہم گلابی کر لیں گے پیاز کو ہمیں دو سے ڈائی منٹ فرائی کرنا ہے جیسے کہ وہ گولڈن ہونی شروع ہوتی ہے ہمیں اس کو لے کر آنا ہے تو دیکھیں پیاز ہماری لگ بھاگ ایسی ہی ہو چکی ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون بھر کے لسنا درک کا پیسٹ اس کو ہم بھون لیں گے پہلے لسنا درک کو ایک منٹ بھون لے لنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ٹیماتر چاہ ٹیماتروں کو ہم نے قدوکش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ہم پھر بتا رہے ہیں کہ اس کے آپ پیوری بنا لیں ٹیماتروں کو ایک سے دیل میرے تک گھول لینے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹی سپون فسا ہوا دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم گرام مسالہ ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں بھونہ ہوا اور فسا ہوا زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں لال میرچ پاورڈر اور لال میرچ پاورڈر ہم نے ڈال کے اندر بھی ڈالا تھا تو اس لئے ہمیں یہاں پر احتیاسے ڈالنا ہے کیونکہ کہیں میرچے تیز نہ ہو جائے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ مسالہ میں تیل الگ نہیں ہو جاتا اور اس کی جو قرار ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا مسالہ جبکہ اس میں بھوننے لگا ہے تو اس کو دو سے دائی منٹ ہو گئے ہیں اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا ادرک اور کٹی ہوئی ہری مرچے اور آدھا ہرہ دنیا اس میں سے ہم ڈال دیں گے تاکہ بہت اچھا سا فلے والا جائے اور اچھی طرح سے پھر سے مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے بہت اچھے طریقے سے تین سے ساڑھے تین یا آپ چار منٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو مسالہ تیل چھوڑنے لگا ہے بہت اچھی اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے مسالہ بھون لے کی تو اب اس میں جو ہماری دال ہم نے اُبال کر رکھی ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں دال ہماری ایسے کوک ہوئی ہے کہ جو ہماری دال کا دانہ ہے وہ بیچ میں سے پھٹ چکا ہے تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ دال بہت اچھے ہماری کوک ہوئی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے تو اب ہم مسالے کے ساتھ دال کو اچھے سے ملا دیں گے دال کو ملا لے لینے کے بعد ہم نے مسالے میں نمک نہیں لki لگا تھا ہم نے صرف دال ابال میں نمک ڈالا تھا تو یہاں پر نمک ٹیسٹ کر لیں اور نمک ڈال دیں تو ہم نمک ٹیسٹ کر چکے ہیں اس میں کافی نمک فیقہ ہے تو اس میں اب ڈال دیں گے ہم نمک ٹیسٹ کے ایکوڈنگ ہم نے ہارف ٹی سپون تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اور اُبالتے میں ہم نے اس میں ہارف ٹی سپون کھنم ناوک ڈالا تھا تو اب اس کو ہم اچھے سے ملا دیں گے تو ڈال کو ہم نے اچھی طرح سے ملا دیا ہے سب مسالوں کے ساتھ آپ اس کو اولنے دیں گے ہم میڈیم لو ہیٹ پہ ساتھ سے آٹھ منٹ ڈال کو اچھے سے پکنے دیں گے ہم مسالوں کے ساتھ اگر آپ کو ڈال یہاں پر تھوڑی سی پتلی رکھنی ہے تو آپ کو اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہے آپ کو اس میں گرم پانی ڈال دیں جدنی آپ کو ڈال کی کنسسٹینسی رکھنی ہے بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے رہے تھے تو دیکھیں دال ہماری بلکل پک چکی ہے تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے کریم تھوڑی سی کریم ہم اوپر سے بچا لیں گے آپ تھوڑی سی کریم بچا لیں اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں ملائی ہم نے ڈال دی ہے کریم آپ چاہیں تو ہوم میٹ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس میں ڈال کی اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے بہت ہی شاندار تو اس کی رنگت ہو گئی اور ضائع کے گئے تو ہم آپ سے کیا کہیں یہ تو صرف آپ جب بنائیں گے تو یہ دال اتنی زیادہ اتنی زیادہ اچھی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے انشاءاللہ تو اب جو بچا ہوا ہرا دھنیا ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ملا دیں گے دال میں ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر رکھتے ہیں ہم گیس کے اوپر ایک پین اب اس میں ڈال دیں گے ہم مکھن مکھن تو دیکھیں دال مگنی ہے تو مکھن تھوڑا زیادہ اس میں جائے گئی تو آپ اپنی حساب سے اس کو کم زیادہ بھی کر سپتے ہیں تو دیکھیں مکھن ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم ہاف ٹی سپون لال مرچ کشمیری لال مرچ ڈالنی ہے ہمیں اس میں تو کھل ملا گیا ہم نے اس میں ساری جو ہے ٹوٹل ڈیر ٹی سپون مرچے ڈالی ہیں اس میں میرچے اس میں زیادہ اچھی بلکل بھی نہیں لگتی ہیں جس میں ہم نے ون ٹی سپون لی ہے نورمل مرچ اور ہاف ٹی سپون لی ہے اس میں ہم نے کشمیری مرچ تو اچھی طرح سے ہم اس طرح سے مکھن میں ملا دیں گے اور گیس کو کر دیں گے بلکل بند اور اسے ڈالتے ہیں اپنی دال کے اوپر تو ہم نے اس میں فائنل تچ اپنا دے دیا ہے یعنی کہ اس نے مکھن کا طرقہ لگا چکے ہیں جیسا کہ دال مکھنی ہے تو دال ہم نے باول میں نکال لی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہلک اسی کریم تھوڑا سا مکھن اور اس میں ڈال دیں گے ہم ہرا دھنیا تو ہمارے دال مکھنی بلکل تیار ہے جب آپ اسے سرف کریں تو اسی طریقے سے کریں اوپر سے ہلک اسی ملائی اور مکھن کے ساتھ اور ہرے دھنیا کے گارنیشن کے ساتھ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اچھی لگنے والی ریسپی ہے یہ اور آپ اسے جب بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی تو آپ اس دال مکھنی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگیں تو ہمیں اجازت دیجئے